عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے بچو اسلام علیکم امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے پیارے بچو آج ڈیٹ ہے 23rd of April 2021 کلاس 8 سبجیکٹ انگلیش اور ٹاپک لائف ہے تو اس کو ہم کنٹینیو پڑھنے کی کوشش کریں گے پیارے بچو ٹیکسٹ بک پیج نمبر نائن ہے تو کل ہم نے لائف کے بارے میں جو جانکاری آپ تک پہنچائی تو لائف what is life تھوڑا سا ہنٹ میں دوں گا what is life لائف کو ہم زندگی کہتے ہیں یہ لائف جو ہے یہ پرو چپٹر سے لیا گیا ہے لائف چپٹر یہ شریع رامنات شاستری نے دوگری میں لکھا تھا شریع رامنات شاستری ایک دوگری رائٹر تھے تو جو شریع رامنات شاستری that is a famous playwright poet and writer he was born on 15th april 1914 he is also known as the father of ڈوگری he was died on 8 tomorrow 2009 تو چلے ہم آگے اب شروعات کریں گے the wind what does life mean to you the wind what does life mean to you ہوا زندگی کیا ہے یا ہم اس طرح کہیں گے زندگی کا کیا مطلب ہے the moon چاند moon کس کو کہتے ہیں چاند کو چاند کو you see these dark spots on me i am sick a lifeless entity this borrowed light is the cause of these spots it is like a shud enveloping my dead body my light looks like the laughter of a widow i am the child of the ocean and this is my lot then the wind moves to the ocean with the same question تو dark سیا یا dark supports گہرے دبے سکھ ہم بیمار کو کہتے ہیں lifeless entity بے جان ہستی باروڑ ادھار لیا شرڈ کفن انوالپنگ لفاپا کرنا dead body مردہ جسم تو یہ difficult words ہیں the moon اب چاند جو ہے کیا تم میرے چہرے پر کالے داگ دیکھ رہے ہو یعنی dark supporters میں بیمار اور بے جان ہوں sick lifeless میں بیمار اور بے جان ہوں میرے پاس اپنی روشنی نہیں ہے یعنی چاند کے پاس اپنی روشنی نہیں ہے میں روشنی دوسروں سے لیتی ہوں اس لئے میرے چہرے پر یہ دبے ہیں کالے داگ ہیں اوروں کی دی ہوئی روشنی میرے لئے کفن کے ماندن ہیں یعنی شرڈ کفن میرے میری روشنی ایک بیوہ ویڈو بیوہ کی مسکھرات کی طرف ہے میں سمندر کی اولاد ہوں اور یہی میری کافی اور تقدیر ہے تو اس کے بعد ہوا سمندر کا روح کرتی ہے اور اس سے بھی یہی سوال کرتی ہے کیا کہ دا وینڈ what is the meaning of life for you the wind ہوا زندگی کیا ہے ocean the ocean سمندر کہتا ہے with a serious look at the wind to realize one's limiters and maintain one's dignity to certain all bitter experiences taking them a taking them a pearl and rubies this is my idea of life these salty waters of mine produce pearls and create clouds full of rain you can call it a life of penance or renunciation then the wind approaches the cloud to realize a dignity and dignity and dignity and bitter and happiness and happiness 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 so جو سمندر ہے سمندر سنجیدگی سے ہوا کی طرف دیکھتا ہے یعنی یہ سنجیدگی سے ہوا کی طرف دیکھتا ہے زندگی کا مطلب اپنی حدیں جانتا ہے اور اپنی عزت اور عابرو کی حفاظت کرتا ہے اپنی تلق تجربات کے ہیرے موتی یعنی پرلز ہیرے موتی سمجھ کر ان سے فائدہ اٹھاتا ہے یہی میرے سامنے زندگی کا مطلب ہے یہ کہتا ہے زندگی یا گناہوں سے توبہ ہے پرہزگاری ہے پرہزگاری ہے اس کے بعد then the wind approaches the cloud اس کے بعد ہوا بادل سے بات کرتا ہے یعنی ہوا بادل سے بات کرتی ہے بادل سے تو آج کے لئے اتنا امشاء اللہ کل اور ملیں گے خدا حافظ اس کے بعد منٹ انٹود موسیقی